اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم برزخ سیریس پر کچھ دنوں سے کام نہیں ہوا تو آج اس زمن میں آپ کے ساتھ ایک تو چھوٹے چھوٹے واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ حضرت جعب بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی باتیں بیان کرو کیونکہ ان کے عجیب و غریب واقعات ہیں بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن ان میں سے کچھ لوگ سیاحت کے لیے نکلے تو راستے میں قبرستان نظر آیا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہم یہاں دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہوتا ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے کسی کو ہمارے سامنے زندہ کر دے جو ہمیں موت کے بارے میں بتائے چنانچہ سب نے دو دو رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد دعا کی تو دیکھا کہ ایک سیاہ سفید آدمی قبر سے نکل کر اپنے سے مٹی جھاڑ رہا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدہ کے نشان ہیں اس نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قافلے والوں تم نے ایسا کیوں کیا میرے انتقال ہوئے سو سال ہو چکے ہیں اب تک موت کی حرارت میرے جسم سے ختم نہیں ہوئی اب تم دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھے دوبارہ اسی طرح مردہ بنا دے جیسا کہ میں پہلے تھا اس کو منعشب عدن موت میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح حضرت معاویہ بن قررہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کی نشانی یعنی کلمت اللہ ہے آپ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام یہاں نزدیک ہی متفون ہے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کو ہمارے لئے زندہ کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کچھ نظر نہیں آیا دوبارہ آواز دی پھر بھی کچھ نظر نہ آیا تو ان لوگوں نے کہا کہ تھوڑا آگے متفون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر آواز دی تو سام قبر سے نکلے لیکن وہ سیاہ سفید بال ہوا لے تھے بنی اسرائیل نے کہا کہ اے کلمت اللہ سام کا انتقال جوانی میں ہوا تھا یہ سفید بال کہاں سے آگئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے پوچھا کہ یہ سفید بال کہاں سے آگئے سام نے کہا میں تو سمجھا کہ قیامت قائم ہونے کی آواز یعنی کہ سور اسرافیل ہے اس لئے میں سخت گھبرایا اس کے نتیجے میں میرے بال سفید ہو گئے اسی طرح ایک واقعہ حضرت احمد بن عدی طائی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفے کے ایک سن رسید آدمی سے سنا کہ وہ ایک عورت کے جنازے میں شریک ہوئے جب اس کو قبر کے پاس لے جایا گیا تو وہ حرکت کرنے لگی چنانچہ اس کو واپس گھر لایا گیا تو وہ طویل زمانہ زندہ رہی اس کے بعد میں بچے بھی ہوئے تو کتاب منع شبعد الموت کے پیج 84 پر یہ واقعہ بھی آتا ہے اسی طرح اور بھی واقعات ہیں لیکن آج ان مختصر واقعات پر آج کے درست کا اختتام کرتے ہیں سلام علیکم ورحبہ شیع کریں سوال سات قدری